بس پہلے مرحلے میں ذہن میں رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم سے طلب کیا ہے کیا طلب کیا ہے؟ کہ ہم اپنی جانب سے عشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جو ہے عجرت دیں وہ عجرت ہمیں دینی ہیں اور وہ عجرت کس کے ذریعے سے؟ ان کے قربان سے مبدت کے ذریعے سے یہ جو بعض دفعہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اہلِ بیت عجرِ رسالت ہیں یہ بالکل غلط ہے اہلِ بیت عجرِ رسالت نہیں ہے اہلِ بیت بہت بلنگ ہے اہلِ بیت سے اگر ہمارا رشتہ محبت کا ہے ہر آدمی انڈیویجل تصور کرے میرے اور اہلِ بیت کے درمیان محبت کا رشتہ ہے اس محبت کے رشتے کو ہمیں ظاہر کرنا ہے اور یہ جو ظاہر کرنا ہے محبت کا رشتہ یہ ہماری جانب سے اشرف الانبیاء کی خدمت میں رسالت کی عجرت ہے ہماری جانب سے کیا مراد میری جانب سے امیویجلی آپ کی جانب سے آپ کی جانب سے آپ کی جانب سے اگر یہ ہے تو سمجھیں ہم مسلمان ہیں اور اگر نہیں ہے تو سمجھیں چوری کا مال ہے یعنی وہ مسلمان جو ہے جھوٹ بولتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس اسلام ہے لیکن وہ کیا ہے چوری کر چوری سے کیا مراد عجر نہیں دے رہا وہ بھی کس کا عجر نہیں دے رہا اللہ کے رسول کا عجر نہیں دے رہا اور وہ مانگا بھی کس نے ہے اللہ نے مانگا ہے تو چوری کا اسلام بھی ہوتا ہے اور وہ قابل قبول نہیں ہے بالکل بیٹھے ہیں چوری کے پانی سے وضو نہیں ہو سکتا چوری کے لباس میں نماز نہیں ہو سکتی چوری کے گھر میں نماز نہیں ہو سکتی